اسلام علیکم میرا نام ہے عطب نور اور میرے ویلجٹ بلوگ میں آپ کا ویلکم اب کرتے ہیں اپنا آج کا ویلوگ شروع بھائی کولی سے آگے تھے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے جانا ہے تو آ جائیں تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو آج ہوں پہلے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد میں ان کے دوست آنے ہیں دو تین تو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے تو میں اب جا کے ناشتہ کرتا ہوں ویسے میں فریش ہو گیا ہوں نہا دو کے تو اب جا کے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جب بھائی کے دوست آتے ہیں تو پھر گھومنے پھرنے چلتے ہیں تو بھائی سے جا کے پوچھتے ہیں کہاں جانا گھومنے پھرنے بھائی کہاں جانا گھومنے پھرنے وہ آئیں گے نہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہاں جاتے ہیں ایسے یہ مطلب کہ ابھی فائنل نہیں ہے کہاں جانا ہے نہیں ہاں یہاں محاولپور میں ہی کہیں جائیں گے دنشان نہیں لو چلو ٹھیک ہے جب تک وہ آتے ہیں تب تک ہم ناشتہوں کر لیتے ہیں تو پھر چلیں گے ان کے ساتھ کار رات ہم جب چھوپنگ سے واپس آرہے تھے میں اور ساکر بھی ایک بائی پہ تھے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا بائی ٹکرا گیا ہی کاغ ہے ہماری بائی کے ساتھ تو اس کے نا تھوڑا سی پاؤں پہ چھوڑ لگی ہے تو ڈریسنگ کروائی ہے اب جا کے نا چینج کروانے ہی ڈریسنگ اس کی تو کیسا لگ رہا آپ کو چھوٹ کھا کے بہت بڑا بہت بڑا لگ رہا ہے بہت بڑا میں نے سوچے سارے مزہ آرہا ہوگا اسے چھوٹ لگی ہے سکول سے بیٹھے گا اس آئے دن گھر میں مجھ سے تو سیدہ چلانی جاتا چل ٹھیک ہے چل چلتے ہیں اب جاتے ہیں جا کے کہ ڈریسنگ چینج کرواتے ہیں تو اب اسے بھی ہمارے ساتھ جانا پڑے گا کوئی نہیں ہمارے ساتھ بھوموں پھرو اب جاتے ہیں جا کے پھر ڈریسنگ چینج کروا کے پھر آگا گھومنے پھر چلیں گے آگے ہم ہم ہسپیٹل جان سے ساکر کی ڈریسنگ چینج کروانی ہے کروانی ہے ڈریسنگ چینج ڈاکٹر تمہیں ٹھیکے بھی لگائیں گے ساتھ تمہیں گے پتا بچوں میں بچوں میں اسے لیے تو بتا رہا ہوں تمہیں ٹیکے لگیں گے تمہیں زور سے ڈریسنگ idée ڈریسنگ دی partnering ڈریس تو ڈریسر ڈریسنگ 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 ڈریسی ڈریسی ڈریس pon Logo ڈریسنگ مجھے 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 میرے مجھے مجھے پر جیل درے پر جیل ایک جلدہ اسپیڈی ایسا ہے لوگ پر انجیکشن لگوانے وقت روتے ہیں یہ ہس رہا ہے ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے پانگ پر وہ جب خجلی اجاز آسا ہسی نہیں آتی ٹھیک ہے ہسی نہیں آتی اوپر در دردی ہو رہا تھا چلو 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 پٹی کروانے کے بعد آپ آگئے ہیں باہر تو جاتے آپ گھومیں فرمیں کچھ ہی بات جنوں انکل نے لگوائی تھی وہ بہت ارام رام سے لگا رہے ہیں انہیں دس سال لگتا ہے جنہ دش آئے جلدی چلو بس اتا نہیں جلدی چل چکتا اندر بیٹھ کے نا یہ کبھی رونے والا مو کر دیتا کبھی ہس رہا ہے پہ نہیں چلتا نا رو رہا ہے کہ ہس رہا ہے میں ہوسپٹل سے باہر آیا ہوں ساکر کو لے کے اور بھائی کے دوست آگئے ہیں ان سے ملواتا ہوں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے اور آپ کا یہ دونوں بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم جائیں گے گومنے پر میں کچھ پلان ہے کہاں جانا ہے رانسٹے بے دیکھ لے کہاں جانا ہے چلو ٹھیک آپ چلتے ہیں تو آپ جانا ہے کہ ہم لال شہانرہ نیشنل پارک جائیں گے تو بھائی آپ بھی پٹرول دلوا رہے ہیں پٹرول دلوا کے پھر آگئے گا سفر کنٹیز کریں گے چلیے 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 یہ ہمارے یہاں جا پاؤن ٹون لال شہانرہ ہم پہنچ گئے ہیں اب جاتے ہیں جہاں پارک ہے یہ نیر دیکھیں کتنی بڑی ہے اور یہ چیک کریں یہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں پانی کو سلو کرنے کے لئے چلیے اگر کوئی یہاں گر گیا بچ جائے گا کہ نہیں ساکب کیسا لگ رہا ہے ساکب کیسا لگ رہا ہے ساکب کیسا لگ رہا ہے دیکھو در لگ رہا ہے نہیں بیچھے پانی آ رہا ہے پانی آ رہا ہے اور آ کے یہاں سلو ہو کے پھر یہاں پھل کے نیچے سے پانی آ رہا ہے پانی آ رہا ہے پانی آ رہا ہے بہت پانی آ رہا ہے لیکن یہ در بھی اتنا جاتا لگ رہا ہے ساکب پارک میں ہم پہنچ گئے ہیں اب اندر انڈر ہوتے ہیں اور دھومتے ہیں پارک کس طرح گیا ہے پہلی بار آئے ہوں میں اس پارک میں فیلال تو اب جا کے دیکھتے ہیں یا ہم نے بائک کھڑی کی تھی دو بین کے لیے یا ہم ویولینے کے لیے اب چلتے ہیں پھر آگے اندر پارکنگ ہم جا رہے ہیں پارک کے طرف یہ گیٹ آئیدر یہاں سے ہم گیٹ کے طرح سے یہاں سے انٹر ہوں گے پارک کے اندر یہ دیکھیں گاڑی کا داخلہ منا ہے اب بس ویسے ہی پیدل جانا پڑے گا ویزٹ کرتے ہیں پیدل گھوم پھر انٹر ہو گئے ہیں پارک کے اندر انٹر ہو گئے ہیں پارک کے اندر چلو آگے ہی تو چلتے ہیں چلو آگے ہی تو چلتے ہیں میں نے اس پر کیا سب ہوتے ہیں اس کے پیائر پر چوڑ لگی ہوئی ہے تو اس ویسے آستا آستا آرہاں پھر سب تھا کے لے کے جا رہے ہیں بہت باری ہے یہ تو کسم سے یہاں پارک میں انٹر ہونے کے لیے کوئی ٹکٹ ہوگا نہیں ہے بس ویسے ہم دکھا جائیں یہاں تو بوٹ بھی ہے یہاں تو بوٹ بھی ہے کلانی آتی ہے کسی کو بوٹ میں ایک دفعہ اس بوٹ پہ ایتا سب سے گلدی چیز یہ ہے کہ جو بوٹ سے بوٹ پہ اپنا سالی آسے جھکا نہیں رہا پتا ہے ہاں گلتنا آپ کے گئے کہ یہ دو تین دفعہ آیا ہوں دا یہاں تو یہاں یہاں سے جب تشتی بوزر کیا بہت کام تھے یہاں سیلپ دیفنس یہاں سیلپ دیفنس کرنا پڑتا ہے جہاں جیل پڑھی ہے یہاں پانی آگے پھین جاتا ہے یہاں کھڑا رہتا ہے یہ نہر کے ساتھ کنیکٹ اینا پیچھے سے ٹھیک ہے تو یہ وہی سے پانی آتا ہے وہی سے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بانس کا کمرہ پنایا ہویا ہے ویسے اندر تو مطلب ویسے کمرہ پنایا ہویا ہیں باہر کے طرف ہیں اور نیچے گاسی گاس ہے ہر طرف گاس ہے اب ہوتر چلتے ہیں بوٹ والد سائد پہ جہاں بوٹ کھڑی ہیں وہ پہلے ہی وہاں پہنچی ہیں ادھر بوٹ کھڑی ہیں کافی اچھی لگ رہی ہیں اب موٹر والی بھی ہیں اور کافی دوسری بھی ہیں کافی اچھا پارک ہے اور ادھر پرندے کافی سار رکھے ہوئے ہیں بھائیا مکرم فرن ادھر بھی سار تسکے لے ہیں اگر آپ کے موٹر پاترتے ہیں میرا مویل چھے لگتا ہاں کامی ہی اچھا ہاتھ ریڈئیگ یہاں گیا میں اور ساکھر دانوں بیٹھیں گے میں نے پہلے پہلے گئے اب تو میرے خیل میں نہیں ہے پہلے ہوا پہلے میں نے بھی دیکھنا ہے مارک کو کھڑا ہے تو بائی آکیو کہہ رہے کہ میں نے ہاؤس راڈنگ کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی نہیں میں نہیں کرنی گیا ہاتھ پہ ٹوڑ جائیں گا میرا ساکھر دانوں بیٹھ جائیں گا ساکھر دانوں یہ چیک کریں بہت چلا رہے ہیں ہمارے بھی یہ ہلا دو نہیں ہمارے بھی یہ ہلا دو نہیں چلو یار اب اللہ خیار کریں بند ہے دو نہیں پھر ادھری بس اب کیسا لگ رہا بائی جان بہت اچھا لگا گا سمجھے مجھے لگا تھا پہلے ڈر لگے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگا اب جا کے بوٹ پہ بیٹھیں وہ زیادہ مزا ہے بوٹ پہ بیٹھیں یہ جیسی جگہ ہے بوٹ پہ مزے سے زیادہ ڈر لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا باسنا میں پہلے بار پہ بیٹھوں گا سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جا چلا کے دیکھتے ہیں کتنی سپیڈ میں چلتی ہے مجھ سے تو تیز میں میں چلتی پہ نہیں ہے آپ سکنی تیز چلتے ہیں مجھے پتہ نہیں میں اٹھا کر جا رہا ہوں آپ سمین پیٹھیں چلتے ہیں اسلام علیکم بھائی بوٹ پہ بیٹھنے ہیں کونسے والی ریڈی ہیں سارے ریڈی ہیں اے کس بوٹ پہ بیٹھنے ہیں دیکھ لو ان میں سے جو اچھی لگ رہی ہے دیکھ لو نا اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ صحیح ہے سارا دن پھر وہیں رہیں گے ایک یہ بوٹ کھڑیا اور یہ دوسرے جس کے اوپر پیڈل مارنے پڑتے ہیں اے اے دیتے بیٹھو بڑا مزا آئے گا ہاں 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 یہ ہی چلائیں گے یہ ہی چلائیں گے چلو ٹھیک ہے یہ سب بیٹھ رہے ہیں جو پیٹل مارنے والی بوٹ ہوتے ہیں میں اور ایک اور دوست ہیں بھائی ان کے ساتھ بیٹھوں گا ایک ان کے دوست ہیں وہ بیٹھیں گے ہاں 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 ہم بیٹھ کے اب ایسے پیڈلوں سے چلا رہے ہیں ہاں 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 تک ہاں ہے ان کی بوڑ تو نہ چھڑو آگے 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 اب دوبارہ بیٹھ رہے ہیں ہم کافی دیر پہلے نکلے ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑا بات میں نکلے پہلے آئے ہیں دوسری والی میں بیٹھ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں انجن بوڑ کی طرف ہے اس میں بیٹھیں گا آجاو بیٹھو اس بوڑ میں بیٹھنے کہ اس بوڑ میں بھائی اس میں بیٹھنے بھائی آجاو اس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ گرہ میں یہ تھنڈی ہے سانے یہ بھی ہے آگے 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 ان چیزوں سے بہت ڈلکے سانے ٹھیک امید ملوکا ہے بہت اچھا لگ رہا ہم تو اگر بیٹھے ہیں آگے بیٹھے ہیں کافی مزہ آ رہا ہے یہ پیچھا پانی دیکھو پیچھے پیچھے سایی پچھا کے پیچھا کے اور یہاں دیکھو کس کی تر صرف لگتا ہے اسے کیسا لگ رہا ہے اسے کیسا لگ رہا ہے یہ تو بھوم گئی بھوم گئی اسے کیسا لگ رہا ہے آپ دو چکھا لیں دو چکھا لیں دو چکھا ہوا ہے پہلے ہی سپے لگا لے تھے یار ساگو پہ خاتمہ کیا ہم نے اس طرح آپ مزہ ہے ہاں بیسے سلو چل سیاب انجن بورڈ پہ جولا لیے کافی مزہ ہے آپ جا رہے ہیں واپس آپ بائک لے آئیں میں آگے جاتا ہوں آجا بہتر آجا ساکر آجا بہتر آجا ساکر آجا بہتر آجا ساکر آجا 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 بہتر آجا بہتر آجا بہتر آجا آپ جا رہے ہیں ہم باہر ایسے کافی اچھا بھی ہے یہاں پہ بھی آس پاس سارے جنگل پیٹ پودے آریالی آس پاس سارے اور نہر بھی ہے اور خوبصورتی بھی خوبصورتی نی چیزوں سے ہے یہ دیکھیں پانی اتنا تیز ہے اگر کوئی گر گیا نے گلتی سے بھی اس کا کچھ نہیں بچے گا چلو چلتے ہیں اشارہ بن کر لو بھئی اپنا یہ نہیں کی چلتا ہے میں ہم آگئے ہیں گر بھائی کے دوستوں کو جلدی تھی وہ جلدی میں چلے گئے اپنے گر انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہمیں زیادہ کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ہم کھاتے ہیں اپنا کھانا اب یہ آگیا ہمارا کھانا تو ہمارے نو جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھوک لگی ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسندہ ہے اگر آپ پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو کلے سبسکرائب تاکہ آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ